بینگن کسی کو پسند ہو یا نہ ہو یہ دیکھنے میں کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے اس کا نام کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے پر جب بھی بات آتی ہے بینگن سے بنے بینگن کے بھرتے کی تو سب کے موہے پانی آتا ہے تو آج ہم یہی بنانا سکھیں گے پر اس سے پہلے آپ سب ہی کا سواکت ہے ہیم آچلی شرما فاملی چینل پہ تو دیکھئے بینگن کا بھرتہ بنانے کے لئے میں نے چھے سو کرام ہوں بینگن لیا ہے یہ بڑے والا بھرتے والا بینگن ہے اور اب میں نے چھے کر لیا جو ہے وہ لحسن کی لئے ہیں میں انہیں بلکل دردرہ کوٹ لوں گی آپ میں کندو کسپی کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک مچ سرسوں کا تیل یہ پکا ہوا تیل نہیں ہے بلکل کچھا تیل ہے آپ کو اس کے ساتھ یہ مکس کرنا ہے آپ اسے اچھے رنگ سے اسے مکس کر لیجئے اور اب آپ بینگن کو لے کے اس میں دو طرف سے چیرہ لگا دیجئے اور اس کے بعد یہ لحسن اور جو تیل آپ نے بنایا ہے مشٹ اس کو اس کے بعد ڈال دیں آپ یقین مانیے جب آپ بینگن کو روست کرنے رکھیں گے تو اس کے ساتھ ان دونوں کی خوشبو اتنی اچھی آتی ہے اور اس میں بلکل ہی پتا نہیں چاہتا ہے کہ سرسوں کا تیل آپ نے کچھا اٹ کیا تھا تو بے جھچک ہو کے اسے کریں تو دیکھئے اب میں نے دونوں بینگن میں اس طرح سے ان کو اچھے دھنسے لحسن کو بھر دیا ہے اور یہ بلکل روست ہونے کے لئے تیار ہے اس لئے میں نے ہاتھوں پر تھوڑا سا تیل لے کے ان کے اوپر تیل کے مساج کر دی ہے آپ برش کا یوز بھی کر سکتے ہیں پر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ اسے کرنے پر زیادہ اچھے طریقے سے ہوتے ہیں تو بس اسے چاروں طرف سے اچھے دھنسے تیل لگا دیجئے اور گیس کو کر دیجئے اور اب انہیں روست ہونے کے لئے گیس پر رکھ دیجئے جیسے جیسے یہ درست ہوتے جائیں گے اس کے ساتھ ہمیں اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں تو چلیے پھر ان کام کو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اب بھینگر کا برطہ بنانے کے لئے اسے پہلے میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اور کڑا ہی کو میں نے گیس پر رکھ دیا ہے اور گیس پر رکھنے کے بعد میں نے اس میں تین چمچ بڑے بڑے والے تین چمچ سرسوں کا تیل دالا ہے آپ جو تیل کھاتے آپ اسے بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں نے اس میں پندرہ سے بیس دانے میتھی دانہ ڈالا ہے اور ایک کچھ دانے سرسوں کے تیل گرم ہو چکا تھا تیل گرم ہونے کے بعد میں ڈالیے اور اب اس میں میں نے ایک بڑا چمچ جیرے کا ڈالا ہے اب ہم ان تینوں چیزوں کو آپس میں تڑکنے دیں گے میتھی میں نے میتھی دانے کا یوز کی ہوا پسی میں بھی میتھی کا یوز بالکل نہیں کیا ہے آپ اسے اس کا دھیان رکھئے اب میں نے تین چھوٹے چھوٹے بیانستے میرے پاس ان کو باہر ایک چوب کر لیا ہے اور اس میں اس کو ایڈ کر دیا ہے تو چلیے اب پیاز کو جو ہے وہ بھون لیتے ہیں پیاز کو ہم تھوڑا زیادہ بھونیں گے یعنی اس کا جو اپنا مٹھاس ہے پیاز کے وہ اس کو پورا نکالیں گے تو بیچ بیچ میں پیاز کو کھلاتے رہیے اور چیک کرتے رہیے کہ ہی پیاز آپ کا زیادہ براؤنٹ ہو نہیں ہو گیا ہے اور اس پیاز کو پر ہمیں زیادہ براؤنٹ کرنا ہے تاکہ اس کا اپنا مٹھا بنجا وہ نکل جائے اور دوسری طرف جو بینگن ہے وہ پوری طرح روست ہو چکے تھے اب ہمیں ان کا چھلکاو دانا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ زور بھول گی انہیں پانی کے نیچے بلکل بھی مت رکھئے گا اور دیکھیں دوسری طرف جو بیاز ہے وہ بھون چکے ہیں میں نے اس میں ایک چمچ ادرکال حسون کا پیسٹ ڈالا ہے آپ فرش بھی use کر سکتے ہیں دو چمچ میں نے تھنیا کے ڈالے ہیں آدھا چمچ میں نے اس میں دیگی مرچ کا ڈالا ہے اور آدھا ہی چمچ میں نے اس میں حلدی اور آدھا چمچ کچن کینگ کا ڈالا ہے اب آلموست سارے مسالے اس میں ہو چکے ہیں تو اب آپ اسے آپس میں اچھے رنگ سے ملا لیجئے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ پیاس تھوڑا سوزہ کریں گے ہم اسے روست تو دیکھیں اس طرح سے اب یہ بلکل مسالہ پیاس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹماتر میں نے تین بڑے ٹماتر لیے تھے اور میں نے چاپر میں چاپ کر لیا تھا آپ گرائنڈر میں گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں چلیئے انہیں آپ اسے ملا لیتے ہیں اس سے پہلے ٹماتر اپنا مویسٹر چھوڑنا شروع کریں اس میں نمک آٹ کر لیتے ہیں تاکہ ٹماتر جتنا بھی اپنا مویسٹر ہے پانی ہے اسے چھوڑ دے تو دیکھیں اب مسال سے نمک دانے کے بعد کچھ زیادہ پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے آپ بس اس پہ ہلاتے ملا دے رہے اب میں نے اس میں تھوڑا سا ہنگ بھی ڈال دیا ہے اور دیکھیں مسالہ بھوننے کے بعد اتنا کم رہ گیا ہے اب میں نے اس کے اندر ایک کٹوری فروزن مٹر کے ڈالے ہیں اگر آپ کو فروزن مٹر نہیں ہے آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں میں نے فریش نہیں تھے تو میں نے اس کے اندر فروزن مٹر کو ایڈ کیا ہے اب آپ اسے ڈھکن دے کے ایک سے دو منٹ تک پکا لیں کیونکہ فروزن مٹر کو پکانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو دیکھیں اب مجھے لگ رہا ہے کہ فروزن مٹر جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں ہو گئے ہیں اور دوسری طرف میں نے بینگن چھل کے اس کے مسالے کو نکال لیا تھا اور اسے بھی میں نے قدوکس کر لیا تھا تو دیکھیں آپ میں نے اس کے اندر یہ بینگن ڈال دی ہے اور بہت اچھی خوش بہ رہی ہے اب سارے مسالے کو جو ہیں ہم ایک دوسری کے ساتھ ملا لیں گے دو منٹ کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ بلکل کھانے والی پوزیشن بھی آ چکا ہے میں نے اسے ہری دھنیا سے گارنش کیا ہے پر ابھی بھی یہ گیس پہ ہے دیکھیں اور دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب بینگن کا بھڑتہ تیار ہے کھانے والے بھی تیار ہے تو آپ اسے پلین پرانٹھا چپاتی چاول کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں اور اس کا اند اٹھائیں میرے چینل پر اور بھی وہاں سی ریسپی ہیں آپ کو ضرور پسند آئیں گی یہ بینگن کا بھڑتہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اچھا لگا تو لائک کیجئے گا اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب کیجئے گا ہاں اور اگر آپ شیئر کرنا چاہے تو ضرور کیجئے گا اور اگر آپ مجھے اسٹرگر پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو میری آئی دی آپ کو ڈسکرپشن پر بھی مل جائے گی آپ مجھے وہاں سے فولو ضرور کر سکتے ہیں اور اب اس بینگن کے بھڑتے کا آنند لیجئے اپنے پوری فاملی کے ساتھ اور جس مرجی چیز کے ساتھ انجوائے کریں اور کیسٹ کے آنے پہ بھی اسے ضرور بنائیں آج کے لیے اتنا ہی اگلی ریسپی کے ساتھ آپ ساتھ جلد ملوں گی